اعوذ باللہ حمد شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائک حمد ہے اور درود و سلام اللہ کی المصطفیٰ مرتضیٰ اور مجدبہ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو عبوزر بنایا پیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑا درود اور کروڑا شلاح ہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو ہور بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس عظیم بارگاہ میں اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین عجرتہ فرمائے بانی آنے مجلس عذاب بالخصوص رانہ دلاور صاحب اور ان کا پورا خاندان خالق کونین انہیں سکھی و سلامت رکھے ان کی یہ نوکری خارج اخراجات لنگر نیاز عقیدہ نیت بارگاہی عزتی میں شرط قبولیت پائے خالق کونین انہیں سیحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کے نصیب نیک فرمائے ان کے گھر کو تا قیام قیام عطاباد شاد رکھے جتنی جائز مرادیں جتنے نیک مقاصد آپ کے دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلم دعواز سے درود پڑھئے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اللہ میں چاند فکر فضائل کے پڑھوں گا اور چاند فکر مصحف کے نوکری تمام پڑھنے والے حضرات بہت زیادہ ہیں میں بڑا چھوٹا نوکر بہت چھوٹا نوکر اس وقت زمین پہ سب سے اتنا ساگت آگر عمام حسین کا آپ سے مخاطب ہے آپ کا میرے لیے یہی تعداد میں بیٹھ جانا بہت بڑی عزت ہے سن لینا بہت بڑی عزت ہے پہلا فکر ہے اسے زائے نہ کیجئے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں جس کا دل نہ چاہے وہ نہ بولے جبران کوئی نہ بولے زبردستی کوئی نہ بولے خوش آمد کے دور پر کوئی نہ بولے وہ بولے جس کا عقیدہ میرا ساتھ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کا نام حسین ہے قرآن کی دلیل کو حسین کہتے ہیں پیچھے قطم نہیں چھوڑنا میں نے فکرہ کہا اس کی دلیل دھو قرآن کی دلیل کا نام حسین ہے قرآن دعویٰ ہے دلیل نہیں قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں بے شک نہ بولنا اگر دل گواہی نہ دے تو نہیں بول قرآن نے کہا تھا شہید زندہ ہے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہے میں کربلا سے ستائش سفر میں واپس آیا تو وہاں بھی دیکھا کافی مومین کفن لے رہے تھے تو واپس آیا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال بھی کر دی اتنے زیادہ کفن خرید کر لاتے ہیں مولا نے وہ فکرہ آتا کیا میں پوری زندگی سرسجدے میں رہا شکریہ آدھا کروں نہ شکریہ کا میں فکرہ بڑھا میں نے کہا جنت کا یقین سب سے زیادہ اسی قوم کو ہی ہوگا جو کوئی توفے میں کفن دیتی ہے نہیں پہنچے پتہ نہیں تلا آپ کو میں پڑھ کیا گئے یا تو کوئی اور قوم ثابت کرو جو توفے میں کفن دیتی ہے سب سے زیادہ یقین اسی قوم کو ہوگا جنت کا جو کفن توفہ دن دیتی ہے معجزہ یہ ہے کفن دینے والا بھی خوش دینے والا بھی خوش دینے والا بھی خوش کفن ایسی تین نیس کو لے کہ خوشی محسوس کرے معاف کیجئے گا بڑے ہاتھوں سے اللہ ہم کس آئے میں کھڑا حق پڑھوں گا جو حق ہے مومن کو پتہ چال جائے وہ کہتا ہے کہ جی میرے لے کفن لے کے آئی کربلا کا کفن بڑا سوچا کربلا کا کفن کیوں چار مصرے مولانی آتا کرے قبر علامت ہے تین چیزوں قبر ذہن میں آئے تین باتیں لازمی آتی ہیں وہاں اندھیرہ ہوگا گھٹن ہوگی تنہائی کمزور لفظ نہ کبھی لکھا نہ کبھی پڑھا دربار بہت بڑے لفظ میں وہی پڑھوں گا جو میری بسات کے مطابق مجھے شعور کی آخر منزل سے ملتا ہے سمجھے گا وہ جو بلایا تو ہو کے بیٹھا ہوگا قبر میں اندھیرہ ہوگا گھٹن ہوگی تنہائی ہوگی مجھے قسم ہے اس کو مقدس اور بھرکیزہ محول کی آپ کے علاوہ نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ کسی کو حق ہے کہ جب سے پہنا ہے گربلا کا کفن یہ جڑے ہاتھ دیکھیں کہ خیال اچھا لگے تو بولنا ہے برنبی شک چھپ رہنا ہے مولا مجھے قوت پرواز دیتا میں دوسرا مصنر زمین سے اونچا ہوگا پڑھتا جب سے پہنا ہے گربلا کا کفن کابر میں اندھیرہ گھٹا انتنہائی آپ جائے دعا جب سے پہنا ہے گربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد پیچھے تک نگاہ ہے میری کسی نے بے نیازی کی دکھ دے گا وہ بندہ مجھے زندگی ہو آپ کی چوتے مصنر میں فیصلہ کروں گا کتنی دیر پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیسے آپ نے سننا ہے جب سے پہنا ہے گربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد وہ پندہ سال اٹھا کے دے گے جس کو یقین ہے کہ کابر میں اٹھیں گے مولا کی زیادہ نصیب ہوگی وہ مصنر سمجھے گا کیل موسن نے کیا پڑھا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد اور موجزہ کیا ہے سانس پھر سے روا دوا ہے میری موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد موت کیا پڑھا ہے موت کیا پڑھا ہے موت کیا پڑھا ہے نارا حیداری یا لی بسمیلی 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 جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن نوکری ہو گئی آپ نے حق ادا کر دیا جو ملنا تھا وہ مل گئی ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد سانس پھر سے روا دوا ہے موت کیا مر گئی ہے اس ممبر کے تقدوں سے عظیم کی قسم حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں جتنا بڑا ملک ہو جتنی بڑی سلطنات ہو جتنا بڑا بادشاہ ہو جتنی اس کی فوج ہو جتنا لشکر جتنا خزانہ ہو کسی بھی ملک کا پرچم ملک سے باہر نہیں لہرا سکتا نہیں پڑنا آگے میں نے چھوڑ کی طرح دوں گا جو نہیں سمدھے وہ آیا ہی نہیں نہیں میں راضی نہیں ہوا پھر نہیں کیسے سن رہے ہوں جتنا بڑا ملک ہو جتنی سلطنات ہو جتنی فوج ہو جتنا خزانہ ہو جتنا روبہ دب دبا کیوں نہ ہو کسی بھی ملک کا پرچم اس کے ملک کے باہر نہیں لہرا ہے جاسب ہندوستان کا پرچم کو پاکستان میں رہا ہے بغاوت کا مقدمہ کوئی ہندوستان میں پاکستان کا پرچم اٹھائے بغاوت کا مقدمہ پہلا بادشاہ حسین ہے جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے سلام ہے آپ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں نوکہ رہوں میری طبقوں سے پڑھ کے آپ نے ستفضائی فرما سارے بولو اگر نعرہ نرگایا نہ کرو دعا فرمائی پہلا بادشاہ حسین ہے جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے آپ یہاں سے انڈیا جا لے جائیں کسی جوگ پہ کھڑے ہوگے بھوتوں پہ لاندہ نہیں کرسکتا جیٹا میں کوئی بہادر بیٹھا ہو جیٹا بڑا کوئی بہادر بیٹھا ہو انڈیا جا کے بھوتوں دلاندہ کر کے بکھا نہیں کرسکتا کیوں وہاں پہ بھوتوں کی پوجہ ہو بہت پیچھے نہیں بھاگتا مجھے اس علم کے منزلات اور مقام کی قسم ہے مجھے ذکر کی عزت کی قسم ہے کائنات میں پہلا اور آخری باب شاہ حسین ہے جس کے دشمن پہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لاندہ بھیج مرضی اپنی کرنی ہے ہاں مجھے نہیں معلوم کون کس توجہ میں لاندہ بھیج سکتا ہے اسی لیے حسین کا دشمن ہی کیوں نہ ہو بیٹے کا نام یزید لگتا کبھی بھی لاندہ آ سکتی ہے کہیں سے بھی مرضی آلے ہو یا مولا آپ کا آباد و شاہد رکھیں یہاں نوکری دے دل پڑا زمانہ ہوگی آپ کے مزاج سے واقع ہوں آشنا ہوں آپ کے مزاجوں سے عقیدے والے صاحبان کا مجمع مارفت والے لوگوں میں گلستان مارفت والے لوگوں میں کھڑے ہوگے پڑھ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں کیا کوئی لفظ ظاہر ہوگا ہے حسین سے فڑا پادشاہ کوئی نہیں سعودی عرب میں حج کے دن اللہ کے گھر میں تیس لاکھ لوگ آ جائیں پوری کورنمنٹ پریشانی نہیں توجہ جس نے بولنا ہے وہ بولے باقی بھی سکھ رہی ہے حق نہ ہو حق نہ ہو میں مجرم ہوں میں ستائیس سفر گوربائین سے واپس آیا ہوں کربلا مواللہ سے آپ بھی وہاں موجود ہیں تیس لاکھ لوگ مرشد سعودیہ جلے جائیں سنبھالے نہیں جاتے گورنمنٹ پریشانی ٹریفک انظام کیسے چلے گا کب جائیں گے لوگ واپس کائنات قربان ہو جائے حسین کی باب شاہد پر نجب سے کربلا لوگ پیدل چلتے ہیں ایک کرون لوگ روڈ پہ تھے لنکر پانٹنے والے کہہ رہے تھے ابھی ظاہر آئے نہیں تمہیں مولا سلامت رکھے اٹھے ہوئے ہاتھ مہتاج نہ ہو مولا تمہیں زندگی دے تم جیو تم سلامت رہو حق کی ادا کرتے ہیں ایک کرون لوگ سارے بولو لپیک یا حسین لپیک پوری ٹاکہ سے پوری ٹاکہ سے جتنی آواز ہے سرف کرو جنت بنا دو ماحول کو لپیک یا حسین 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 حیدری تیس لاکھ لوگ سعودی گورنمنٹ پریشان ہو جا دو دن پہلے میں نے مجلس پڑھی تو سینکسی صاحب وہاں پہ بہاری صاحب بہرے بڑا احترام کرتا ہوں ان کا بیٹوں کی طرح پیار انہوں نے کہا دو چنگلے ایسے پڑھئے گا جو آپ کو چیز ہم سے آتا تیس لاکھ لوگ سعودی ایسے لے جائیں حج پہ ساری سعودی گورنمنٹ پریشان ہو جاتے ہیں بڑا امیر ملک ہے سو ہاں پوری پریشان ہو جاتے ہیں بڑا امیر ملک ہے غریب ملک نہیں رقبہ بھی اس کا زیادہ ہے عراق سے گنجیز زیادہ ہے ان کے پاس لوگوں کو سنبھالنے کے یہ الگ بات ہے کہ جو اربعین پہ چار کروڑ جا چھے کروڑ ہوتے ہیں وہاں پہ جو تیس لاکھ ہوتے ہیں وہ کھانا خرید کہتے ہیں ان کو مفت ملتا ہے یہ اور بات ہے یہ پھر کبھی انشاءاللہ مولا آپ کا بادشاد رکھے ایک فکرہ میں نے پڑھنا ہے جو ظاہر بیٹھے کربلا مولا کے جو خاص طور پر اسی سال چونکہ میں پہس ٹائم گیا ہوں اربعین پہ پہلے پانچ مرتبہ کا ظاہر ہوں مولا کے حرم تھا لیکن چہلن پہ میں پہلی مرتبہ گیا ہوں جنت سے کم نہیں ہے بینال حرمین جو جگہ ہے بینال حرمین بینال ابباس اول حسین اس سے بڑی جنت ہو ہی نہیں اس سے بڑی جنت ہو ہی نہیں وہاں نہ وطن یاد آتا ہے نہ گھر یاد آتا ہے نہ بچے یاد آتے اور یہ جنت کی علامت ہے کہ کچھ یاد نہیں آتے فکرہ سنو پہلے مومن سے آخری مومن تک پہلے موالی سے آخری موالی تک پہلے حسینی سے آخری کھڑے ہوئے حسینی تک تل کڑپ جائے پسلیوں میں تو پھر داد اور دعا دیجئے کہ وہاں نہ پیشک چپ رہیے گا تیس لاکھ لوگ حج پہ جائیں تو کچھ مر بھی جاتے ہیں چھے کروڑ لوگ چہلنگ پہ امام حسین کی زباری پہ گئے چار سال کے بچے کے پاؤں پر بھی کسی کا پاؤں نہیں آیا مرزی والے ہیں آپ جیسے بس نے مولا آپ کا بابستہ ایسا نہ ہو میرا قدل واجب ہے چار سال کے بچے کے پاؤں پر بھی کسی کے پاؤں نہیں آئے سب سے انوکھا سخی ہے لنگر بانکنے والے منتیں کر رہے تھے کھا کے جائیں نجب سے کربلا تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں لنگر جانتے ہو سب سے چھوٹا لنگر کیا تھا یہ پیغام چلا ہوئے تھا شاید کسی نے پڑھا بھی ہوگا بو علی منظور اس کا نام ہے چائے والے کا پڑھا ہوگا شاید چائے کا کام کرتا ہے چائے کا وہاں پہ ڈھائی سو دینار کی ایک چائے آپ ایک دینار کی لگا ہے اس نے اسی لاکھ ظاہروں کو مفت چائے پھلائی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حسین سخی اتنا بڑا پتہ نہیں اس کے بدلے کیا دے گا سوچنا بھی محال جانتے ہو کتنا بڑا سخی ہے آپ کا مولا میں دو مصرے پڑھتا درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے کہ نہیں مجمع تھنڈا تھا کوئی نہیں خیر اللہ معافی دے میں ہمیں آقا دی مجمع توجہ کوئی نہیں مجمع تھنڈا ہے ہر تیسرے من کے بعد تھوڑی پریشانی بان جاتا ہے تھوڑی سی پہلے کدھی نہیں سوچیا ہمارے کے بارے پاڑھتا نہیں نہیں مولا خیر کرے گا انشکل دوسرا مصرہ اللہ کا آپ سمجھ جائیں میں نے کیا پڑھا تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہوگا یہ صحیح ازادے کا بارہ مولا زندگی کرے امام حسین عزتوں کے ساتھ سلامت و عباد رکھے گھر سکھی رہے ہیں آپ جیسے زیادہ زیادہ درے حسین کا یہ فیض عام ہے کے نہیں جو شوراہ ہیں جتنے بھی شاعری سمجھ جائے لوگ بیٹھے ہیں تو پتہ ہے کہ ہے کے نہیں ردیف ہے ہاں جی ہے کے نہیں اسے دیکھئے گا آپ کے نوکر نے تھوڑا بہت نبھایا ہے پھر دات دے دیجئے گا ورنہ بے شک چھپ رہیے گا دات پہلے ہی آپ کے پڑی لے دیجئے گا درے حسین کا آئیں بسکر لہو شکریہ آپ وقت پہ آگئے ورنہ بسرہ زائے ہو گیا دینہ دیں گا دینہ مولا میرے اس بھائی کی زندگی دراست مولا میرے اس بھائی کی زندگی درے حسین کا درے حسین کا میں اگر پہلے شیر پر آزی نہ ہوا تو اگلے شیر نہیں پڑھوں گا اگر بہت زیادہ ہی کوئی مجھے غصہ چاہتے ہیں پھر سارے شیر پڑھوں گا یہ میرے چھوڑے ہاتھ دیکھئے گا مطلب کہ میں بڑا چھوٹا نوکر ہوں گجرہ والا سے داد لینا تھوڑا آسان بھی یا تھوڑا مشکل بھی آپ ماشاءاللہ سمجھ کے بولنے والے لوگ ہیں یہ اس دل کو اتمنان ہوتا ہے بسم اللہ جانگا سارے بڑے ہوتے میں کہہ رہا ہوں صرف آپ سمجھ کے بولتے ہیں بعض مجمع ہوتے ہیں آپ کچھ بھی پڑھتے داد مل جاتے ہیں آپ تھوڑا سوچ کی غور کر کے اس کے بعد توقف سے داد دیتے ہیں وہ ذاکر توقف اس دور میں پریشان ہوئے ہیں درے حسین کا ہر بندے پہ واجہ میں دیکھیں جو پرانہ سنتر شیف فرمائے میرے بات پڑھیں درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں یہ یہاں تک داد ہے میں ان کے لئے پڑھا ہوں پیچھے سارے چپتے درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں حسین عزت دے دے حسین سلامت رکھے حق کی یہی ہے حسین کی بات شاہد پہ بڑی مجھے سادہ اردو آتی ہے مجھے کوئی مشکل لفظ نہیں آتا تعلیم یافتہ اتنا نہیں ہوں سادہ سادہ لفظ لکھتا ہوں تاکہ سمجھ آجائے میرا بھائی تمہیں چوکر نمبر ہوتی تیر زندگی کرے اب یہاں والے بہانے جیکیں گے وہاں والے جہانے جیکیں گے آپ کی بڑی مئربانی بڑی نواز درِ حسین کا شیر پڑھنا خیال ہو سکتا اس سے پہلے کسی نے پیش کیا ہو مجھے نہیں معلوم لیکن میں سمجھتا ہوں میری نظر سے یہ خیال نہیں گجرا اس لیے پڑھا اللہ کرے وہ پہنچ جائے درِ حسین کا یہ فیضِ عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہر تھا علیہ السلام فضیلتِ کفنِ کربلا کی سن سن کر جزیدِ وقت کا جینا حرام ہے کے نہیں ارے کیا کہنے کیا کہنے آپ کے حق کی ادا کر دیا آپ پتہ جلا میں نے سائبانِ معروفت میں پڑھا درِ حسین کا جیتے رہے آپ چیئے آپ سلامت رہے مولا امام صناف کا بات درِ حسین شیر میں نے آپ پڑھنا ہے داد آپ نے پہلے بڑی دے دی ہے اللہ کرے آپ پہنچائیں جہاں میں نے پہنچانا ہے یہ ہے ان کے لیے جن کا عقیدہ عرش پہ اور ممتد مراش پہ کمزور عقیدہ نہ میرا ہے نہ میں نے کبھی پسند کیا جو عقیدہ ہے اس پر قائم ہوں اسی پر سانسے لینی ہے اسی پر موت آنی ہے اسی کے ساتھ قابر میں جاؤں گا مولا کی زیادت اسی کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن چودہ کی کجہری میں انہی کے ساتھ آؤں گا یہی عقیدہ ہے یہی رہنا ہے سنیے کہ اس کا عقیدہ بلاندہ ہے درِ حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہر تھا علیہ السلام کال تک کھڑے ہو کے دادو شیئر کی قیمت نہیں جتنا بولو گے وصول کر کے چھولی پھیلا کے دعا کر دوں گا حرام ہے کہ نہیں فضیلتِ کفنِ کربلا کی سن سن کر جزیدِ وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں سنہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خدا ہم کلام بیری زندگی ہو بسم اللہ جی بسم اللہ سلام ہے آپ کے اکید بسم اللہ بولو بازو اٹھا بولو لبیک یا حسین آواز کم نہیں ہونی چاہیے حسین کا باستہ پوری طاقس ہے عرش تک پہنچانے کے نیے سے ملک نعرہ آدھرین یا اللہ دعا فرمائیے اور آپ کی نظر آپ کی پوری تقریر ہوگی اس شہر میں یہ سیزادہ کا بات ہے درے حسین کا شکر یاد ہوگیا یہی محنت ہوتے بس قبول ہوگی درے حسین کا بھائی کو رستہ زیادہ جلدی چاہیے بھائی کو رستہ تھوڑا جلدی دے دے نہیں کوئی کام ہوتا ہے بندے کو جانا بڑھتا ہے کوئی حرج ہے مولا کا وہاں ہیں مومن کا اپنے مقام ہے درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں مر جانا ہے زندگی فنا ہے کب تک ہے کب تک نہیں پتہ ہی نہیں اگلے مور پہ ختم ہو جائے پتہ نہیں ساتھ میں نے پڑھنی ہے پتہ نہیں پڑھنی مولا زندگی ترانہ دلاور صاحب کو اس طرح یہ ازادہ رہی ہوتی رہے ان کے نسلوں میں جاریوں ساری رہے بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا عالم کے سائے میں کھڑے ہو کے اور بلکل کچھ دن پہلے ہی میں دہلیز حسین اپنی علی پہ بوسا دیکھ کے سجدہ کر کے واپس آیا ہوں اللہ کرے یہ شیر آپ کے دلوں پہ لکھا جائے لکھنے کے قابل ہو تو پھر لکھئے گا ورنہ بے شک چپ رہے ہیں سارا وجمہ چپ رہے اکیل موسین کو دکھ نہیں ہے میں سید زادہ کہہ رہا ہوں جتنے بھی ازادار بیٹھے ہیں میں ان کا نوکر ہوں تہہ دل سے غلام ہوں مجھے ازاداروں سے بڑا عشق ہے بڑی محبت ہے ازاداروں پہ کوئی اعتراض ہے میرا دل تڑپ جاتا ہے میرے دل پہ خنجر چلتے ہیں میں کہتا ہوں کسی طریقے سے اس اعتراض کا جواب مجھے مولا حسین اطا کر دیں تاکہ میں مومنین تک پہنچا کے دعائیں وصول کروں میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں اگر وہ ایک نہیں بلکہ پانچ دس کی طبوں کے برابر شیر ہو تو پھر بولنا ویسے ذکر میں بولنے کا حق ہے اگر پورا مجمع لپیک یا حسین نہ بولا دکھ ہوگا یقین جانئے پڑھ کے چلے جانا ہے میں گلہ نہیں کروں گا شکس با نہیں کروں گا پسلی دات پر برازی ہو لیکن یہ شیر گوانے کا نہیں ہے مولا کی قسم میرا قد چھوڑتا ہے شیر بڑا ہے حیثیت کا میں شیر بڑا ہے میری شاعری کی مسافت کا میں شیر وزنی ہے پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کرے کون جو سمجھ جائے گا یہ سیزادے کا بات ہے وہ جنت کے درائے تک بھولے گا نہیں درہ حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر جزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں سنہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں سر اٹھائیے گا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں عقیل ماتا میں زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو عزا کے دشمنوں کا قتل عام عزا کے دشمنوں کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عقیل ماتا میں زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو شکر کرو ہمیں عادت نہیں ہے کہ فلان قرآن سے دکھاؤ تو فلان قرآن سے دکھاؤ عقیل ماتا میں زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو عزا کے دشمنوں کا قتل عام لازمی مارا کر زنجیر فتموں سے بے نیاز ہو کے اور کسی دن مارو یا نہ مارو دس محرم کی ڈھلتی ہو تو پہر کو لازمی مارا کر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا اس ہے بسم اللہ مجھے کشا میں اس منبر کی اور اسے عظیم مقدس ماحول کی بسم اللہ اللہ تنیز زندگی کرے امام زمانہ ایسے عزاداروں کو سلامت رکھیں جن کے ہائے نکل جاتی ہیں بشاق تھا جب تم زنجیر مار رہے ہوتے ہو دس محرم کو یہ وقت وہی ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا اس ہے سید معافی دو تو اگلا فکرہ پڑتا تم زنجیر مار کے گھر آتے ہو تمہارے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں کسی کی بہن کسی کی ماں کسی کا بھائی کیا کرتے ہیں تمہارے زخم دھوتے ہیں قرآن لیا میرے سر پہ رکھ حسین وہ غریب ہے جنہوں نے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ زیادہ نہیں پڑھنا تھوڑا پڑھنا مگر سن لیجئے گا تھوڑا سن جنہوں نے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ یوں بڑھے ہوئے تھے کہنات میں حسین سے بڑا غریب کوئی تھے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مجلس سنتے ہو میں سید منت کر رہا ہوں شہید کا بیٹا ہوں اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں زاکر حسین تو ہوں نہ التماس ہے میری یہ مو پہ رومال چھکا کے نہ رویا کر امام سجاد میں مجلس کروائی زاکر حسین مسائب پڑھے ایک مومن مو پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا سید اس کے قریب آیا ہے میرے بابا کو رویا نہیں سردار رویا ہوئے مو پہ رومال تھا تڑپ کے فرماتے رونا پہ کفن کو رکھنا مو پہ رومال مولا تیری حائے قبول کرے امام زمانہ تیرا پرسہ وصول فرمائے بی بی زہرا تیرا پرسہ قبول کر کے تیرے حق میں دعا فرمائے مولا بانیان کی زندگی دراز فرمائے بانیان مجلس کو اس سے زیادہ توفیقات عطا فرمائے رویا نہیں میرے بابا کے غم میں سردار رویا ہوئے مو پہ رومال تھا تڑپ کے فرماتے رونا پہ کفن کو رکھنا مو پہ رومال یہ جانتے کو بھی سوچا ہے حسن کو امیر کیوں کہتے ہیں حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں بیٹے تو دونوں زہر آکے جب بھی زینب کو اطلاع پہنچی ہے نا کہ امام حسن کو زہر مل گئے سر پہ چادر پہن کے آئی ہے بھائی کے پاس جس کی زہر کی اطلاع سن کے سر پہ چادر رکھے زینب آئے اسے امیر کہتے ہیں جس کی لاش پہ کڑیاں پہن کے آئے اسے کائنات میں غریب حسین کہتے ہیں معافی دے لیں دو فکریں ہی پڑھنے ہیں زیادہ میں نے طویل پڑھنا کوئی نہیں مضمون کوئی نہیں پڑھنا میرے بلکل میزبان ہوں مہمان نہیں ہوں زاکربانی والا سلسلہ ہی نہیں ہے بھائی دلاور کے ساتھ اچھا پھر پڑھ لیں بسم اللہ مولا آپ کی اس ماتم اور اس حضرداری کو قبول کریں مولا آپ کے بچوں کے زندگی دراز فرمائے جس کے زہر کی اطلاع سن کے باز کے علم کے مقام کی قسم ہے اگلا فکرہ پڑھتے ہو میرا کلیجہ کہاں پر ہے دعا کرو میں پڑھ جاؤں تم سن لو امیر حسن کیوں ہے غریب حسین کیوں ہے جب آنکھیں بند ہوئی نا امام حسن غسل بھائیوں نے دیا کفن بھائیوں نے پہنائے جنازہ بھی بھائیوں نے اٹھایا جس کا جنازہ رشتہ دار اٹھائیں اسے امیر حسن کہتے جس کی لاش تین دن دھوک میں پڑی رہے کوئی دفنانے والا نہ ہو کوئی کفن پہنانے والا نہ ہو اسے کائنات میں غریب حسین کہتے مولا آپ کا ماتم اور پرسہ قبول کرے کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کہ میں نو کروں آپ کا ایک فکرہ سن لو مجھے ابباس کے علم کی قسم اس فکرے پہ بابا جی روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا جنازہ آپ کے گھروں سے بھی اٹھتے ہیں ہمارے گھروں سے بھی اٹھتے ہیں اگر کوئی بھائی مر جائے تو پہنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں جنازہ گیا ہے خانی چار پائی آئے گی میں بھائیوں سے پوچھوں گی کابر کی جگہ اچھی مل گئی کابر پہ سایا تھا چادر ڈال دی تھی قرآن لیا میرے سر پہ رکھ یہ امیر زہرہ کا بیٹا ہے جس کا میں جملہ پڑھ رہا ہوں یہ امیر ہے اور اس کی حالت کیا تھی جنازہ گیا بہنے دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ خانی چار پائی آئے گی آج تک کسی غریب کا جنازہ بھی کبرستان سے واپس نہیں آیا زینب دیکھ رہی تھی جنازہ گیا تھا جنازہ آیا مگر ایک فرق تھا جب گیا تھا کفن صفیت تھا جب واپس آیا کفن سرخ تھا تیر لگے ہوئے تھے بی بی نو مرتبہ گری نو مرتبہ اٹھی بی بی فضا کہتی علی کی بیٹی تو پڑی بہادر ہے اتنا کیوں رو رہی ہے آباز اممہ میرا نانا کہتا تھا یہ امیر ہے حسین غریب ہے یہ امیر ہے حسین غریب ہے میں سوچ نہیں ہوں امیر کا یہ حال ہے اللہ جانے جو غریب ہے اس کے جنازے پر بسم اللہ باتم کر لیے گھر فرصہ دیا گھر بسم اللہ نو کر نو کر نو کر نو کر بسم اللہ امیر کا یہ حال ہے جس کے جنازے میں تیر لگے کچھ لوگ کچھ لوگ بھی حیرت میں آگے ایک فکرہ پڑ دیتے ہیں تصدیق فرمائیں گے قبلہ میں حسن یتیمی یتیمی کے وقت جنازہ واپس آیا معافی دیجئے گی جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے امام حسین نے سب سے پہلے قاسم کو سینے سے لگایا کہ تیر جنازے میں نہ دیکھے دعا کر میں پڑ جاؤ اس کے بعد غازی عباس نے اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی چومی پال چومی بیٹا گھبرانی ہم موجود ہیں بس امیر وہ ہوتا ہے جس کے بیٹے کو کئی لوگ دلاسہ دینے والے ہو تیری مرضی تو یا لون یا رو غریب اسے کہتے ہیں جس کی اکیلی تنہا چار سال کی بیٹی ہو قاتل زربے مار رہا ہو بیٹی ہاتھ چوڑ کے کہے نامار میرا پیاسہ بابا ہے تیری مرضی رو یا نہ رو خنجر خون والا تھا مجھے اپاس کے علم کی قسم اس ملون نے ہاتھ بی بی سکینہ کی ظلفوں میں ڈالا اس نے ایسا تماشا مارا بی بی نے تین مرتبہ کہا چچا پاس چچا باس بات ہم کرنا شرم آئے گے نہیں امیر کیوں کہتے ہیں اسے غریب کیوں کہتے ہیں آخری فکرہ اور چھوڑ جائے من مب امیر اس لئے کہتے ہیں گو جنازے میں تیر لگے کابر کی جگہ وطن میں ملی معافی دیجئے امیر اس لئے کہتے ہیں گو جنازے میں تیر بھی لگ گئے نکال نے والی بہنے تھی معافی دینا حسین کا باستہ ایک کپن سرخ ہوا دوسرا پھر مل گیا غریب کیوں ہے حسین قرآن لیا صرف مارا نہیں گیا حسین کو پہتردی سے لوٹا بھی گیا جو غلط پڑے اس کی زہرہ شفاعت نہ کرے جو تھاک ہے ان کی ذمہ داری نہیں جو ماتم کی تیاری جو فکرہ سنیے گا غریب سمجھ کے لوٹا گیا کسی نے کمیز اتاری کسی نے دستار اتاری کسی نے کمر بند لوٹا سلیم بن بزدل اک ملون ہے یہ تاب آیا جب حسین کی لاش رکھ سکی تھی اسے انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی نظر آ گئی اس نے اتارنے کی کوشش کی انگوٹھی نہیں اتری سید نہ اوضہ نہ پڑتا یہ کہیں سے دو پتھر اٹھا کے لایا ایک پتھر نیچے اوپر حسین کا اوپر خنجر پھر پتھر کے جب انگوٹھی بھی لے گا